اسلام علیکم امید کرتوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اس وقت میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تقریباً ساڑھے آتھ بجے کا ٹائم ہے یہ آپ حال دیکھ سکتے ہیں شدید دن چاہی ہوئی ہے اور اس وقت سردی جو ہے او بی پیک پر ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف دن ہی دن ہے تو ائر ہنڈکس قوالیٹی جو ہے نا وہ اس وقت بہت لو ہے جو لوگ باہر نکلتے ہیں آفیسز جاتے ہیں یا جو بچے سکول جاتے ہیں تو میں ان کو والے دن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو کور کر لیا کریں کیونکہ بہت شدید سردی ہے اس سے بچی بیمار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں حد نگاہ جو ہے وہ بہت کم رہ گی ہے بہت سردی اس وقت فیل ہو رہی ہے وہ بچوں کو کور کر لیا کریں تاکہ وہ بیمار نہ ہو کیونکہ آج کل ائر اینڈکس جو ہے پنجاب میں بہت ہی کم ہے یہ تقریبا پنجاب میں دو مہینوں سے یہ چلتا آ رہا ہے دو مہینوں سے کوئی سورج بہت ہی کم نکلا ہے یہاں پہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے جن لوگوں میں سورج نکلتا ہے تو ان کو میں کہلے چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر کرم کیا ہو ہے کہ بقایتگی کے ساتھ سورج نکلتا ہے اور اس کے علاوہ تقریبا چار مہینوں سے بارش بھی نہیں ہوئی تو باسیت مسلمان ہم سب مل کر اللہ کے سامنے سربس وجود ہونا چاہیے کہ یا اللہ بارش فرما دیں رحمت کی بارش کرے کیونکہ جب تک بارش نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر درف دوندی دوند یہ تقریبا پچھلے دو مینوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے لوگ کافی تنگ ہیں اس موسم سے کیونکہ یہ موسم جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بھی ہے شدید بھی ہے سردی بھی شدید قسم کی پڑھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرش پہ رات کو جو اوس پڑی ہے بلکل گلہ ہے تو اس سے سردی بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو جن علاقوں میں سورج نکلتا ہے تو ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اور بارش کے لئے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک رحمت کی بارش نازل فرمائے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے تاکہ یہ جو دند ہے یہ ختم ہو سکے اسی قصد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ خدا حافظ